بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں رانہ شمیم صاحب نے جب سے اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے تب سے بہت سارے لوگ ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ رانہ شمیم صاحب ایسا نہیں ہے کہ اچانک ان کا ضمیر جاگہ انہوں نے سوچا کہ میں حقائق بیان کر دوں میں قوم کو بتاؤں ان کی اصلیت کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ چار سال سے ان کو ایک چیز تنگ کر رہی تھی پریشان کر رہی تھی کہ ساکر بن سار صاحب نے ان کی موجودگی میں جو ایک بے ایمانی کا مظاہرہ کیا وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے لیکن بہت سارے لوگ یہ ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے وہ نوازشف سے کے ساتھ مل کر کوئی پلان بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ پلان جو ہے وہ پہلے سے ان کے علم میں تھا مریم نواز کے اور یہ پلان بنا کر پھر انسار عباسی کو یا جنگ جیو کو دیا گیا اور وہ پلان پر ایکزیکوٹ کیا گیا بہت سارے لوگ یہ ڈاؤٹ کر رہے تھے اور یہ ایک سٹوری جو ہے اس کی ایک سائیڈ یہ بھی تھی یہ جو لوگ دیکھ رہے تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ رانا شمیم صاحب جو ہیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ ان کے بیٹے نے جیسا اشارہ دیا تھا کہ صدر پاکستان بن سکتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صدر پاکستان بننے کے چکر میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں پھر یہ باتیں بھی ہوئیں کہ رانا شمیم صاحب کو نواز آ گیا یہاں سے نواز شریف صاحب ان کو جو ہے وہاں لے گئے گلگت اور ان کو نواز آ گیا پھر ان کے بیٹے کو نواز آ گیا اس نے ایڈوکیٹ جنرل لگایا گیا حالانکہ وہ جتنے قابل ہیں وہ اپنے دیکھی لیا اب اس ساری صورتحال میں آج جو ایک اجلاس ہوا ہے وہ بڑا امپورٹن ہے گلگت بلتستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا اجلاس ہوا ہے اور چھبیس گیارہ دوہزار اکیس کے تاریخ کے ساتھ انہوں نے یہ ایک اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر یہ اپنے اس اجلاس کا جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا ہے اس میں جو لکھا ہے وہ میں کانٹنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کئی قسم کے سنجیدہ الزامات لگایا گیا ہے رانا شمیم کے اوپر یہ پھر میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ کوئی عام کسی میٹنگ کا کسی پارٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہے یہ گلگت بلتستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں اچھا جی اب اس کی تحریر یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آج مورخہ چھبیس نومبر دوہزار اکیس بروز جمعہ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا ایک اہم اجلاس زیر صدارہ زکریہ احمد ایڈوکیٹ صدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن گلگت بلتستان منعقد ہوا اجلاس میں سابق چیف جج سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان رانا شمیم کے برطانیہ سے جاری ہونے والے بیانیں الفیک اور ریاست پاکستان اور گلگت بلتستان کی جوڈیشری کی ساکھ کو داغدار کرنے اور تمام معزز عدالتوں سے عوام الناس کے اعتماد اور بھروز سے کو متاثر کرنے کی مضموم کوشش قرار دی گئی ہے اور سخت الفاظ میں مضمت کی گئی ہے یہ تو اتدائیہ ہو گیا اسی وہ کہتے ہیں محصوف جج صاحب دوران ملازمت اب یہاں پر الزامات کے سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ رانا شمیم صاحب پر لگائے گئے ہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن الزامات سنجیدہ نویت کے ہیں یہ پیلاغراف بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھئے گا محصوف جج صاحب دوران ملازمت بحیثیت چیف جج سپریم اپلٹ کورٹ گلگل بلتستان کے وکلہ بار اور بینچ کے درمیان تناؤ خلا اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا اور عدالتی نظام کافی عرصے تک ڈی ریل رہا اور محصوف وہ واحد شخصیت ہیں جس کی ابتدائی تقرری کے خلاف گلگل بلتستان کے وکلہ برادری اور عوام الناس نے اجتماعی طور پر ہڑتال کی تھی اور ایک سال تک وکلہ برادری نے سپریم اپلٹ کورٹ کا بوائیکارٹ کیے رکھا اب یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جب یہ ان کو لگایا گیا تھا تو ان کے تقرر کے خلاف ایک سال تک احتجاج کیا گیا تھا اور وکلہ برادری نے سپریم کورٹ کا ایک سال تک بوائیکارٹ کر رکھا تھا یہ ہمارے علمیں نہیں تھا یہ اب اس میں بتایا گیا ہے ظاہر ہے یہ تو ایک فیکٹ ہے یہ تو ہوا ہوگا تب ہی اس میں کہا گیا ہے اور سپریم اپلٹ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے اور گلکت بلدستان کے وکلہ نے عدالت تاریخ میں پہلی بار سپریم اپلیٹ کورٹ گلکت بلدستان کے احاطے میں موصوف جڈ صاحب کے خلاف دھرنا دے کر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا یعنی کسی جیف جسٹس کے خلاف پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ وکلہ برادری نے ان کی موجودگی میں باہر دھرنا دے کر احتجاج ریکارڈ کر آیا تھا چیف جج کے خلاف جس پر موصوف نے گلکت بلدستان کے معزز اور سینئر وکلہ کے خلاف مقامی تھانوں میں مختلف مقدمات کا بھی اندراج کرایا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے انتیجے میں پھر مقدمیں درج ہوئے تھے مختلف وکلہ کے خلاف یعنی یہ اس قسم کی شخصیتیں بعد از ہی گلکت بلدستان کے سینئر وکلہ کے لائسنس بھی ایک طرفہ طور پر موطل کیے گئے اس کے علاوہ موصوف جج صاحب کے صادر کیے ہوئے فیصلوں میں سے ایک بھی فیصلے کو جوڈشٹی اور عوام الناس میں پذیرائی حاصل نہ ہو سکی یعنی جو اتنے فیصلے انہوں نے کیے وہ متنازع فیصلے تھے اور ان کے فیصلوں کے بعد لوگوں نے مجبورا جرگے کے کر کے آپس کے اہم معاملات کو حل کیا جس کی مشہور نظیر سرکار بنام بابا جان کا فیصلہ ہے اب یہ کوئی کیس ہوگا حالانکہ سرکار کا کیس ہے لیکن وہ کہتے ہیں سرکار بنام بابا جان یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ میں پھر حل نہیں ہوا جرگے کے ذریعے حل ہوا سابق چیف جج آف سپریم اپلٹ کورٹ گلکت بلدستان تین سال کے عرصے میں تمام ترسرکاری مرات کے مزے لیتے رہے اور خلاف قانون و ذابطہ اپنا اثر و رسوق استعمال کرتے ہوئے اپنی پنشن بھی وصول کی اچھا اب یہ دیکھیں بڑا اہم الزام ہے سابق چیف جج آف سپریم کورٹ اپلٹ کورٹ سپریم اپلٹ کورٹ گلکت بلدستان تین سال کے عرصے میں تمام ترسرکاری مرات کے مزے لیتے رہے اور خلاف قانون و ذابطہ اپنا اثر و رسوق استعمال کرتے ہوئے اپنی پنشن بھی وصول کی جو کہ گلکت بلدستان آرڈر دوہ دار اٹھارہ کے منافع تھی اور اس کے ساتھ موصوف نے سپریم اپلٹ کورٹ میں خلاف قانون کئی ملازمین کو گریڈ اٹھارہ سے بیس میں بھرتی کروایا جس کے خلاف آج بھی موضوع سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ زیر سمات ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے جو گریڈ اٹھارہ سے بیس میں غیر قانونی بھرتیاں کرائیں تھی اس کا مقدمہ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سمات ہے تو یہ ان کے کیریکٹر کے بارے میں آج گلکت بلدستان کے ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا اجلاس ہو کر یہ ہمیں ہمارے سامنے مراصلہ آیا ہے حیرت کی بات ہے کہ بعد اس سبق توشی سابق چیف جج گلکت بلدستان نے فاصل چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف برطانیہ میں جا کر ایک بیان حلفی جمع کروایا جس طرح نہ صرف پورے پاکستان کی معزز عدلیہ کے ساتھ مجروح ہوئی بلکہ عوام الناس کا معزز عدلیہ پر اعتماد کم ہوا ہے اور اتنا عرصہ اس بابت خاموش ہے نہ کسی بھی طرح قابل فہم نہیں حالانکہ سابق چیف جج سپریم اپلیٹ کورٹ گلکت بلدستان آنا شمیم صاحب نے گلکت بلدستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں کئی ایسے متنازع غیر منصفانہ اور جانب دارانہ فیصلے اور اقدامات کیے جن کا بیان کرنا خود وکالہ اور جوڈیشری اور گلکت بلدستان کے عوام اور تاریخ کے موپر کالک ملنے کا اعتراف ہے لہٰذا آج کے اس اہم اجلاس میں متفقہ طور پر سابق چیف جج کے بیان حلفی اور اعلیٰ عدلیہ کے تذیر کے اقدام کی بھرپور مضمت کی گئی اور اجلاس میں اعادہ کیا گیا کہ قانون و انصاف کی بالدستی اور رکمرانی پر گلکت بلدستان کی وکلا برادی کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ موصوف جج کے ان الزامات پر فوری طور پر جوڈیشل کمیشن مقرر کر کے کارروائی کی جائے نیچے رکھا ہے جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار اسوسییشن گلکت بلدستان اور جنرل سیکرٹری کے سگنیچر اور سٹیمپ جو ہے وہ لگائی گئی ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور پھر نیچے کاپی برائے چیف جسے سپریم کورٹ پاکستان چیف جسے سپریم اپلیٹ کورٹ گلگل بلدستان میڈیا نمائندگان آفیس کاپی تو یہ جناب مراسلہ جاری کیا گیا ہے اب اس میں آپ دیکھیں رانا شمیم صاحب کے خلاف میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ جب ان کا تقرر کیا گیا تھا تو جس طرح تقرر کیا گیا ہوگا اس کے خلاف وکالہ برادری نے ایک سال تک احتجاج کیا تھا اور ان کی موجودگی میں یعنی وہ اندر بیٹھے ہیں وہ باہر دھرنا دیا گیا تھا ان کو ہٹایا جائے اور اس کے انتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مقدمات درج کروائے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ انہوں نے خلاف قانون تقرریاں کروائیں گرے ریٹھارہ سبیس میں نوازا جیسے ان کو نوازا گیا تھا پھر انہوں نے بھی لوگوں کو ویسے ہی نوازا اور ایسے بندے پھر اپنے بندے ایڈجسٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پر تو گریئر اٹھارہ سے بیس اب کیا پتا کہ یہ تقرریاں پیسے لے کے کرائے گئیں تھی پتا نہیں اب یہ تو مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماد ہے سپریم کورٹ پاکستان میں تو اسی سے پتا چلے گا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پینشن بھی وصول کی اپنا اصور اصوف استعمال کرتے ہوئے خلاف قانون و ضابطہ تو یہ چارڈ شیٹ ہے جو کہ گلکت بلتستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے جو ہے وہ آج چارڈ شیٹ لگائی ہے رانا شمیم صاحب پر اور پورا اجلاس جو ہے وہ منقب کر کے یہ بیان ہمارے سامنے آیا ہے تو اب اس میں آپ خود انیلائز کر سکتے ہیں کہ ایک کانٹروورشل سی شخصیت معلوم ہوتے ہیں رانا شمیم صاحب ان حقائق کی روشنی میں تو ان کا بیان ہلفی کو کتنا سنجیدہ لیا جانا چاہیے بہرحال معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے اب انہوں نے کورٹ میں پیش ہونا ہے اور بتانا ہے کہ ان کے پاس ثبوت کیا ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ